بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوة حسن صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتمن نبیین وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولای صلی اللہ وسلم دائیماً ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلہین منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسنی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علا الامم رب صلی اللہ وسلم دائیماً ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلہین خدایہ بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو و عم نوالوہو و اتم برانوہو و ازم شانوہو و جلہ ذکروہو و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیت رود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے مسلسل گفتگو جاری ہے اس سے پہلے مباحث معصومیت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں بندانا چیز نے تقریباً تین گھنٹے اس موضوع پر کچھ اعتراضات کے جوابات پر گفتگو کی اور اس سے پہلے معصومیت کے مختلف منوانات پر کانفرنسز کا انعقاد کیا گیا آج معصومیت اور خطائے اجتحادی اس موضوع پر آغاز کیا جا رہا ہے اس بحث کا اور اس نشست میں ایک قصہ اس کا پیش کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد مسلسل اس پر بہت سے خطابات ہوں گے چونکہ معصومیت کا عقیدہ اہمیت کے لحاظ سے اتنا اہم ہے کہ جو معصوم ہیں انہیں کوئی معصوم نہ مانے تو پھر بھی جہنمی بن جاتا ہے اور جو معصوم نہیں انہیں معصوم مانے تو پھر بھی جہنمی بن جاتا ہے اس بنیاد پر اس عقیدے کی جو حدود ہیں ان کی شناخت بڑی ضروری ہے تاکہ کوئی بھی غیر معصوم کو معصوم نہ مانے اور جو معصوم ہیں ان کو معصوم ماننے کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی کمی یا تنقیص معذر نہ نہ کرے اس وقت زیادہ بحث معصومیت کے اس محاظ پر ہو رہی ہے کہ جو غیر معصوم کو معصوم قرار دیا جا رہا ہے دوسری طرف یعنی معصوم کو معصوم نہ ماننا اس کے لحاظ سے بالخصوص تفہیم القرآن کے لحاظ سے جو ہم نے مودودی کا عقیدہ بیان کیا انبیاء کرام رحم السلام کے لحاظ سے اس کے چند حوالہ جات دیئے وہ دوسرا پہلو ہے کہ تنقیص والا کہ جو معصوم ہیں انہیں بھی نہ ماننا اور یہ پہلو ہے غلب والا کہ جو غیر معصوم ہیں ان کو بھی معصوم ماننا روافظ تو یہ صدیوں سے مانتے آ رہے ہیں لیکن اب معاذ اللہ چلتے چلتے یہ سلسلہ اہل سنت کی طرف سرائط کرنے لگا ہے بلکہ کافی حد تک کر بھی چکا ہے اور پھر آگے اس کی دو قسمیں ہیں کہ کچھ تو اب اعلانیاں تقریریں کر رہے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصومہ ہیں یہ تقریریں کچھ لوگ کر رہے ہیں جس پر ہمارے اکابر کے فتوے ہیں کہ جو اس طرح کہے وہ سننی نہیں رہتا اور حکم کے لحاظ سے پھر جہنمی بن جاتا اس میں یہ لوگ ابھی تھوڑے ہیں اہل سنت میں کہ جو لفظاً معصومیت بول کے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا و سلام اللہ علیہ کے لحاظ سے گفتگو کریں لیکن زیادہ خطرناک وہ طبقہ ہے جو معصومیت کا قول تو نہیں کرتا کہتے یہی ہیں کہ ہم ان کو معصومہ نہیں مانتے وہ محفوظہ ان الخطا ہے مگر عقیدہ وہی رکھتے ہیں بلکہ بیان وہی کرتے ہیں جو معصومیت کا مفہوم ہے اور معصومیت کا مصداق ہے تو حکم میں شریعت کے اندر یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یعنی کسی کو ڈریکٹ لفظوں میں معصوم ماننا یا معصوم کا لفظ بولے بغیر معصومیت سے اس کو متصف ماننا اور اس سے خطا کا امکان جو ہے یہاں تک خطا اجتہادی کا امکان اس کی بھی نفی کر دینا اگرچہ زبان سے کوئی کہتا رہے کہ میں ان کو معصوم نہیں مانتا لیکن اس وقت وہ خطا اجتہادی کی بھی نفی کر دے گا تو پھر یہ ہوگا کہ یہ لفظ تو نہیں مانتا مگر جو معصومیت کا مفہوم ہے اس سے فلان ذات کو متصف سمجھتا ہے اب یہ جب سے یہ سلسلہ جاری ہے گفتگو کا اس میں جو اس معصومیت غیر اعلانی یعنی لفظ محفوظ کا بول کے ماننا معصوم اس میں بہت سے لوگ تو ابھی چھپے ہوئے ہیں پردہ ہے ان پر نجی محفلوں میں بولتے ہیں لیکن اس سلام طاہر القادری نے جو پچھلے دنوں اپنے لیکچر دیئے ہیں اس میں اس نے جو دلائل دیئے ہیں اور جو اس کے اندر گفتگو کی ہے وہ معصومیت جو کہ غیر اعلانی معصومیت ہے یعنی روافظ تو اعلانی معصومیت اجتہادی کا صدور صرف امکان ہی نہیں صدور بھی مانا گیا ہے اور یہ کوئی عیب نہیں یہ کوئی نقص نہیں یہ کوئی معصیت نہیں اب یہ جو صورتحال ہے اس میں زیادہ اس بات پر بحث ہے کہ مسئلہ فدق میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کی طرف خطائع اجتہادی کی نسبت چونکہ اب یہ بہت سی کیٹیگریز بن گئی ہیں یعنی اہل سنت کے اندر ایک تو وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ امکان خطا ہے ہی نہیں اور تحر القادری نے بھی وہ لفظ اپنی تقریر کے اندر بازے طور پر بولے ہیں کہتا ہے نہ کسی خطا کا امکان ہے نہ کسی خطا کا امکان ہے اس فدق والے موضوع میں وہ مزید گفتگو سے پہلے ناظرین وہ کلپ سن لیں اور اس کے بعد پھر اس کا اگلا حصہ پیش کیا جائے گا چونکہ اس میں صرف آج تمہیدی گفتگو ہوگی ان کا سوال بھی ممنی بر حق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کو جواب بھی ممنی بر حق سوال و جواب میں کسی صدیق کوئی خطا نہیں اور نہ کسی خطا کا امکان یہ تو مختصر جرد ہے کہ آپ کا سوال حق پر مر نہیں سیدنا صدیق اکبر کا جواب حق ہے اس میں ہے کہ بڑا بظاہر اس نے ایک دل کو پسند آنے والی بات کی جو عوام یا جو اصول سے نواقف لوگ ہیں وہ کہیں کہ یہ تو سارا مسئلہ ختم ہو گیا یہ تو بہت اچھا ہو گیا مگر نہ حدیث کے لفظ اس کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی چودہ صدیوں کے آئمہ کی تصریحات اس بات کی اجازت دیتے ہیں جو کہ تحر القادری نے جہان سے اگلی بات کا رستہ نکال آئے تو حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو فدق کے لحاظ سے معاملہ ہے تو تحر القادری اس میں یہ کہتا ہے نہ ان کے سوال میں خطا تھی نہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں خطا تھی ان کا سوال بھی یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال بھی مبنی برحق تھا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب بھی مبنی برحق تھا سوال جواب میں کسی سمت کوئی خطا نہیں اور نہ کسی خطا کا امکان ہے نہ کسی خطا کا امکان ہے یہ اس نے الفاظ تو کہتا ہے مختصرا جواب یہ ہے کہ آپ کا سوال حق پر مبنی تھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب حق پر مبنی تھا اب یہ بات جو ہے کئی لوگوں نے اپنے خطوط میں بھی لکھی ہے یہاں تک کہ ہمارے مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضی عبیقی شریف کا جو خطہ اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ سید عرشت سید کازمی شاہ صاحب جو ہیں ان کا جو مفہوم ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے اگلی مثال کے لحاظ سے جو بعد میں تحرر قادری نے بھی اور انہوں نے بھی دی یہ بظاہر تو یعنی ایک بڑا دل ربا پیغام ہے مگر حقیقت میں قرآن و سنت سے خیانت بھی ہے اور بغاوت بھی ہے اب یہ نہیں کہ جو جو جس نے لکھا ہے اس پر خیانت اور بغاوت کا فٹ بھی کیا جائے ہاں یہ شخص جو اس پر برس ریام دلائل دیتا رہا اس کا پتہ ہے لیکن جان بوجھ کہ اس نے درجن و دیگر مسائل کے اندر حق کو چھوڑا ہے اور قرآن و سنت میں خیانت کی ہے اس طرح کہ یہ کرونا کے مسائل میں ابھی وہ سارا ہمارا پروگرام منظر عام پہ نہیں آئے جس میں اس نے واضح حدیث کے لفظ جو ہیں وہ چھوڑے ہیں صرف اپنا مطلب ثابت کرنے کے لئے اب یہاں پر سب سے بڑا جو فطور ہے وہ اس قضیے کو لفظ سوال اور جواب سے تعبیر کرنا ہے یہاں سے ایک بہت بڑی واردات کا رستہ بنایا جا رہا ہے سوال اور جواب چونکہ حدیث شریف میں جو الفاظ ہیں ان کے اندر ذکر ہے نعائشہ تا ام المومنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرت ہو حد ارغا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر دی جو بخاری شریف کی حدیث نمبر تین ہزار بانوے ہیں کیا خبر دی ان فاطمت علیہ السلام ابنت رسول اللہ صل وفات رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ان یقسم لہا میرا سہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ نے سوال کیا سالت سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب سالت کا لفظ تب بالیقین ہے لیکن سوال کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک جو ان پڑ پڑے ہوئے سے کرتا ہے شاگرد استاذ سے کرتا ہے اس کو استفسار سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں مجھے یہ مسئلہ بتا دو تو ظاہر ہے کہ یہاں پوچھنا تو کوئی غلطی نہیں ہے جس طرح کہ تحر القادری نے یہاں سوال کا مطلب استفسار کیا جس طرح کہ آپ اس کی آواز میں سن سکتے ہیں سیدنا سجیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کوئی مبنی بر حق سوال و جواب میں کسی صف کوئی خطہ دی اور نہ کسی خطہ کا امکان تو اس کے بعد یہ علماء جانتے ہیں بنیادی طور پر صرف نہ پڑھنے والے طلب بابی کہ جو سوال ہوتا ہے یہ انشاء ہوتا ہے اور خبر کو صدق و قذب سے متصف کیا جا سکتا ہے انشاء کو تو سچ جھوٹ کہا ہی نہیں جا سکتا سچا ہونا جھوٹا ہونا یہ خبر کی شان ہے انشاء کی شان نہیں لیکن اس کا معنی غلط کر کے آگے غلط تشریح کی طرف اور پھر معصومیت کی طرف رستہ اس نے بنایا حدیث کے لفظ اس کے اس معنی کو نہیں مانتے حدیث کے لفظ انکار کرتے سو فیصد یعنی ایک فیصد بھی یہاں احتمال ہی نہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بندہ بھیجا ہو یا خود جس طرح کے دونوں طرح کے الفاظ ہیں کہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا ہو کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں یہ کیا ہے ایسا ہرگز نہیں یعنی یہاں سوال استفسار نہیں یہاں سوال جو ہے وہ حق مانگنے کے معنی ہے اپنا حق موقف بنا کر دلائل تیار کر کے تو ان دونوں میں فرق ہے اب شاگرد کوئی استاذ سے تقالہ کر رہا ہوتا ہے کہ میری فلان چیز چادر تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو وہ استفسار ہوتا ہے یا جو حضرت موسیٰ نے رب زل جلال سے مجھے اپنا دیدار کرا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اب یہ جو سوال ہے یہ بھی اور طرح کا ہے اس کو مطالبہ بھی کہا جا سکتا ہے مگر اس کو حق مانگنے سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا اس طرح تین کیٹیگریز ہیں ایک سوال بمانہ استفسار ایک سوال بمانہ مطالبہ اور بمانہ حق مانگنا اپنا حق سمجھ کے دلیل کی روشری میں وہ مانگنا تو یہ جو دوسرا معنہ ہے سوال بمانہ مطالبہ اس کی پھر دو قسمیں ہیں کہ ایک اگر سوال بمانہ مطالبہ کریں اور جو سوال کرنے والا ہے وہ کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا کہ جو اس کا اپنا حق ہے اور ایک وہ ہے کہ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے جو حق نہیں لیکن درخواست کے معنہ میں ہے کہ یہ مل جائے تو بڑا اچھا ہے تو ارنی انظر الیک یہاں اگر سوال کہا جائے یا لفظ مطالبہ بولا جائے تو یہ مطالبہ وہ نہیں ہے کہ کوئی حق اپنا ثابت ان کے نزدیک حضرت موسی علیہ السلام کے نزدیک تھا اور رب سے اس حق کا مطالبہ کر رہے تھے بلکہ رب ذل جلال سے ایک درخواست کی کہ جس کا کلام اتنا میٹھا اس کا دیدار کتنا لطف اندوز ہوگا تو یہ صورتحان اب ان سے ہٹ کر یہ بات ہے یہاں پر جو موضوع ہے بحث کا اور جہاں واردات کی جا رہی ہے یعنی سوال کو استفسار بنا کر اور یا پھر اگر کوئی مطالبہ کا نفذ بولے اور اسے وہ مطالبہ کہ جہاں حق کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا جو کسی کے ذہن میں اس کا حق اس کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے اب دیکھیں یہاں پر تین سو تیرانوے نمبر جو حدیث ہے اس کو اگر دیکھیں تو یہ ساری الجن ختم ہو جاتی ہے کہ سوال کا معنی کیا کرنا ہے اس میں یہ ہے وَكَانَتْ فَاتِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہا تَسْأَلُ عَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہا تَسْأَلُ مَانگتی تھی عبا بکرٍ حق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا نصیب ہاں اب یہ ہے سوال اس طرح کا یعنی سوال بمانا مانگنا سوال بمانا استفسار نہیں ہے سوال بمانا حق مانگنا جو وہ اپنی دلیل کی روشنی میں سمجھتی تھی کہ یوسی کم اللہ فی اولادکم لذہ کاریمی صلح الدن سیین جب قرآن میں آیا ہے قوم میں سمجھتی تھی کہ جیسے باقی امت کو خطاب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے جیسے قطب علیکم السیام میں روزہ باقی امت پہ فرض کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی فرض کیا گیا تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ آگے جو حکم ہے وہ انکانت واحدتن فلہن نصف کہ اگر جن کا وصال ہوا ان کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے تو نصف حصہ ملے گا تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ قرآن کی آیت ہے اور سب کو خطاب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خطاب میں شامل ہیں اور آگے حکم ہے کہ صرف ایک بیٹی ہو تو اس کا آدھا حصہ ہے تو میری یہی اس صورت میں پوزیشن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعت میں میں ہی ایک اس وقت موجود ہوں تو وہ نصف کی لحاظ سے یہ میرا حق بنتا ہے تو یہ وہ اپنا حق اس آیت کے ایک معنی کی روشنی میں یہ جو ہماری گفتگو گزری ہے مواحث معصومیت اس میں میں سارا بیان کر چکا ہوں کہ اجتحاد کیا کیا بنتا ہے اور کیا دو موقف تھے ایک ہی آیت کے ایک لفظ کے اندر اور پھر حدیث کے لحاظ سے بھی کچھ آئیمہ نے لکھا انہیں حدیث کا بھی پہلے پتا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حدیث کے اندر بھی دو موقف تھے ایک پر وہ تھی اور دوسرے پر سیدہ سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے لہذا یہاں یہ صورتحال نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ بے خبر تھی اور اب مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی کہ استفسار کرنا چاہتی تھی ایسی صورتحال نہیں تھی وہ ایک موقف پر تھی اور موقف ان کا دعویٰ تھا اس بنیاد پر سیدنا محل علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تصفیہ کے اندر جو روافظ کا اعتراض لکھا جس سے یہ ساری بہت شروع ہوئی تو اس میں جو لفظ انہوں نے ان کی دلیل کے لکھے وہ یہ ہے کہ سیدت النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی یہ روافظ کہہ رہے ہیں چونکہ معصومہ مانتے ہیں تو یہ کوئی کوئیسٹن کرنا نہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین یہ کوئی استفسار کرنا نہیں یہ ہے دعویٰ کرنا اب سوال میں تو دو جانبے نہیں بنتی سوال تو ہے یہ نشاء دعویٰ میں دو بنتی ہیں کہ دعویٰ واقعے کے مطابق ہے یا واقعے کے مطابق نہیں دعویٰ میں جب زید کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ میں یہ ہوگا کہ دعویٰ سچا ہے یا سچا نہیں تو یہ وردات کی جا رہی ہے کہ جو بات زمرہ دعویٰ سے ہے اس کو سوال کی شکل میں جو سوال کی ایک وہ تعریف ہے استفسار ایک تو واقع ہے نا سوال حق مانگنا کہ فلان نے اپنے حق کا سوال کر دیا وہ تو ویسے ہی یہ ہے لیکن سوال کا وہ مطلب جو طہر القادری نے اور واقع جو دھوکہ کھانے والے پیچھے ہیں کر رہے ہیں کہ سوال کا مطلب ہے استفسار کہ کلیئر کرنا کلیئر کرنا کہ پالیسی کیا ہے کلیئر کرنا کہ میرا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا تو یہ استفسار نہیں تھا بلکہ دعویٰ تھا اور دعویٰ عام بندہ بھی کرے تو وہ کچھ سوچ سمجھ کے دلیل اپنی بنا کے پھر کرتا ہے اور سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ کرے اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر دلیل کے ہی کر دے تو یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے دعویٰ فرمایا اور حدیث کے اندر یہ الفاظ اس طرح موجود ہیں کہ کانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسعل عبا بکرن اب عربی کے ریمر کے لحاظ سے اگر ہوتا استفسار تو پھر آگے ان آنا چاہیے تھا سلا ان جس طرح کے قرآن مجید میں ہے کہ محبوب وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں چاندوں کے بارے میں یسعلونکا آگے کیا آیا ان یسعلونکا ان الشہر الحرام یسعلونکا ان المحید تو اگر وہ استفسار کے معنی میں ہوتا تو پھر بعد میں ان آتا اور یہاں ان نہیں ہے بعد میں مفہول بھی ذکر ہے کہ کیا مانگ رہی تھی کس چیز کا دعویٰ کر رہی تھی لہذا حدیث کے لفظ ہیں وَقَانَتْ فَاتِيمَةُوا رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهَا تَسْعَلُوا عَبَا بَكْرِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنُو نَسِيبَهَا یہ ہے مفہول بھی عَن نَسِيبِهَا نہیں کہ میرا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا نَسِيبَهَا نَسِيبَهَا مِمَّةَرَا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے اور فدق سے تو اب کتنی بڑی خیانت ہے اگر کوئی جہالت کی وجہ سے کرے تو پھر بھی جہالت کی وجہ سے بگاڑ پیدا کرنا دین میں یہ بھی کوئی چھوٹا جرم نہیں اور اگر جان بوجھ کے کرے جان بوجھ کے صرف جو ہے یہ سائیڈ سیف کرنے کے لیے کہ معصومیت کا مفہوم ثابت ہو جائے ان کی طرف خطا کا امکان نہ آئے اور اس کو انشاء بنا دیا جائے کیونکہ انشاء میں تو عام بندہ بھی بولے تو خطا نہیں ہوتی نہ اس کا صفت ہے خطا اور ثواب مثال کے طور پر کوئی بندہ پوچھتا ہے کسی سے کیا زید کھڑا ہے تو اب یہ تم نہیں کہہ سکتے تو جھوٹ بول رہا ہے کیوں وہ تو سوال کر رہا ہے یہ سچ جھوٹ ہوگا جب خبر ہوگی کوئی کہتا ہے زید کھڑا ہے اب واقعے میں بھی کھڑا ہے تو سچ ہے واقعے میں کھڑا نہیں تو یہ گفتگو جھوٹ ہے تو سوال کی صورت ہوتی ہے انشاء کی صورت تو اس منیاد پر وہ کھینچ کے اس کو سوال کی طرف دعوے سے ہٹا کر سوال کی طرف لے جا رہا ہے تاکہ خطا کہنے کی نوبت ہی نہ رہے اور آگے معصومیت ثابت ہو جائے جس کا اس نے ان لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی خطا نہیں اور نہ کسی خطا کا امکان ہے نہ کسی خطا کا امکان ہے تو یہ ہے روافظ کا عقیدہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ معصومہ ہیں وہاں تو خطا کا امکان ہی نہیں ہے اور دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ غیر معصوم ہیں تو وہاں وہ کہتے ہیں سارا بھر خطا کا پہلو اس طرف تھا اور معظلہ پھر ظلم کا قول کرتے ہیں اب دیکھو یعنی کتنی بڑی گہری واردات ہو رہی ہے اور اس پر کئی لوگ اس کو داد دے رہے ہیں کہ مسئلہ بھی حل کر دیا دیکھو کوئی سیدہ کی عزت بھی برقرار رہی حتیٰ بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم بھی نہیں کہا جا رہا لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ پورے دین پر حملہ کیا جا رہا ہے حدیث پر اور سارا جو چودہ صدیوں میں اہل سنت کے آئیمہ کا نظریہ ہے اس پر حملہ کیا جا رہا ہے اب حدیث جو ہے اس میں ان نہیں نصیب آیا یہ ایک جگہ نہیں یہ میں سینکڑوں جگہ سینکڑوں کتابوں سے دکھا سکتا ہوں وہ مجھے ایک جگہ سے بھی نہیں دکھا سکتا ایک جگہ سے بھی کہ یہاں سوال استفسار کے معنی میں ہے بلکہ دوسری جگہ تو ہے یہ طالبت انہوں نے طلب کیا نصیب آیا اپنا حق طالبت اور اس بنیاد پر جو سب سے پہلے لفظ ہیں ان میں جو حدیث نمبر تین سو بانوے ہے کہ سالت ابا بکرن بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یک سیمالہ آمیرہ سہا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو وراثت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تقسیم کرو اب مسئلہ نہیں پوچھا پھر ہونا چاہیے تھا ان اور ان این والا یہ ان مسدریہ ہے ان یک سیمہ کہ تقسیم کریں جس کا یعنی مسدری معنی ہوگا کہ انہوں نے تقسیم کا مطالبہ کیا تقسیم کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترکہ ہے اس کو تقسیم کرو یہ مطالبہ کیا کہ میرا دعویٰ ہے کہ ترکہ بنتا ہے اور اس میں وراثت جو ہے وہ چلے گی ایسے ہی جب اس حدیث شریف کے لحاظ سے تشریح کی گئی اینما نے مثلا امدہ تلکاری شر بخاری کے اندر جب اس کی وضاحت وہ کرتے ہیں صفحہ نمبر چار سو بائیس پر حدیث نمبر تین ہزار بانے میں اس کی تو لکھا ہے کہ حدیث کے لفظ سالت ابا بکر اس صدیق رضی اللہ تعالی انہما کہ سیدہ فاطمہ نے سوال کیا اب اس سوال کا کیا معنی ہے قالعیاز قاضی ایاز کہتے ہیں کہ تَوَّلَ قَوْمٌ تَلْبَ فَاطِمَةً مِرَا سَحَا مِنْ أَبِيهَا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وراثت جو اپنے ابا جی سے ان کے بقول ان کا حق تھا وہ اپنی وراثت مانگ رہی تھی وہ کوئی سوال اس معنی میں کہ استفسار کرنا ہو اس لیے نہیں وہ گئی تھی جانے والے قول میں یا کسی کو بھیجا تھا تو اس کے اندر یہ پیلون نہیں تھا کہ مجھے مسئلہ کا پتہ نہیں جاؤ مجھے مسئلہ پوچھ کے لا دو بلکہ وہ اپنے بقول اپنے اجتحاد میں اپنی دریل کی روشنی میں وہ یہ بات تہہ کی ہوئے تھی کہ میرا حق ہے اور میں وہ حق مانگ رہی ہوں نہ یہ کہ وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ اس سلسلہ میں حکم شریع طور پر کیا ہے یہاں یعنی بتا دیا کہ اگر سوال کے معنی میں ہوتا یہاں سوال تو طلب سے اس کا ترجمہ نہ ہوتا اور پھر آگے آنے لائے جاتا میراس طلب کی حضرت شیخ عبدالحق مہدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اشیعت اللمعات کے اندر جب اسی حدیث کا ترجمہ فارسی میں کیا تو آپ نے یہاں پر فارسی کے اندر یہ الفاظ بولے کہتے ہیں کہ این حدیث رہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ در وقت طلب کردنے فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا میراس رہ روایت کردا کہ یہ حدیث لا نور سو ما ترکنا صدقہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت روایت کی کہ جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ سے جو ان کو وراثت کا حصہ ملنا تھا اس کو طلب فرما رہی تھی اور اس کا دعویٰ کر رہی تھی تو چودہ صدیوں میں ایک بھی امام اس طرف نہیں ملے گا جہاں آئی تحر القادری پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی طرف جا رہا ہے اور اس خیانت سے بھی لوگوں سے داد لینا چاہتا ہے یہاں پر استثار نہیں دعویٰ ہے مطالبہ ہے اور مطالبہ اس طرح کا نہیں جو آرے نیمی ہے مطالبہ وہ ہے کہ جو اپنا حق ثابت شدہ اپنے نظریات کے مطابق اس کا مطالبہ کرنا ہے لہٰذا اب سوال ہو تو وہاں تو خطا کا امکان ہی نہیں کہ سوال جو ہے وہ انشاء ہے تو یہ تو سوال ہے ہی نہیں یہ تو خبر ہے ایک دعویٰ ہے اور دعویٰ کا تعلق جملہ اخبار سے ہے زمرہ اخبار سے ہے جب کوئی کہتا یہ کتاب میری ہے تو یہ دعویٰ ہے یہ خبر ہے جب کوئی کہتا یہ قلم میرا ہے یہ دعویٰ ہے یہ خبر ہے جب وہ فرما رہی تھی فدق میرا ہے یہ دعویٰ ہے یہ خبر ہے اب اس کے دو پہلو ہیں یا حقیقت میں بھی ہے یہ حقیقت میں نہیں ہے تو اس بنیاد پر یہاں جو ہے وہ صورتحال ساری لاغو ہوگی جو چودہ صدیوں میں اکابر آئمہ کرتے آئے اور جس موقف پہ آج اللہ کے فضل سے ہم کھڑے ہیں اور جس نے نہ قرآن سے خیانت ہوتی ہے نہ حدیث سے اور پھر اس موقف کے مطابق عظمت سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہ بھی سلامت ہے جس پر وہ خوش ہیں وہ اس سے نہ خوش ہیں کہ انہیں کوئی معصوم مانے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ شان میرے اببا جی کی ہے اور مجھے جو یہ کہہ کر میرے اببا جی کہ ہم پلنا یا من وجہ بڑھانا چاہتا ہے وہ نبوت کی توہین کر رہا ہے تو اس بنیاد پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رضا اور خود رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اور جس میں صداقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حفاظت ہے جس میں پورے قرآن کی حفاظت ہے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ظالم ہے تو پھر ان کا جمع کیا ہوا قرآن کیسے مستند ہو سکتا ہے تو اس بنیاد پر یہ وہ چودہ صدیوں کے اندر آل سنت کا نظریہ ہے کہ جہاں ذرہ بھر بھی کسی لحاظ سے بھی آنچ نہیں آتی اور پورے کا پورا دین اللہ کے فضل سے محفوظ رہتا ہے اب اس کے اندر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں چونکہ اب یہ سارا اس پر موقف ہے کہ اجتحاد تھا ہی نہیں تو اس پر جو ہم تفصیلا گفتگو کر چکے ہیں وہ جو آپ اس کو سن لیں گے صاحبزادہ محمد طیب نقشبندی صاحب جو ان کی برحان القرآن کے لحاظ سے انہوں نے رجوع کیا اور یوٹرن لیا اور جو گفتگو کی اس پر میں نے تین گھنٹے پھر گفتگو کی ہے جو آپ سن لیں گے کہ اجتحاد ہے اصول کے مطابق ہے جو اصول اصول فق اصول کلام اصول قرآن یعنی علم قرآن کے جو تفسیر کے اصول ہیں سب میں سب کے مطابق اجتحاد ہے اور سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ مجتحدہ تھی اور مجتحدہ ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتحد ہیں اور یہ اختلاف اجتحادی تھا اور کیا کرے بندہ ان کی سوچ کو کہ جو نقص والی چیز ہے وہ مان رہے ہیں اور جو فضیلت والی ہے وہ نہیں مان رہے یعنی تحر القادری کا جو ہم نے حوالہ پیش کر دیا تو وہ خطا فیل فام مان رہا ہے کہ ان سے غلط فامی ہوئی تو غلط فامی تو کوئی کمال نہیں غلط فامی پہ تو کوئی مگر خطا فیل اجتحاد مجتحد ہی کرتا ہے اور غلط فامی عیب ہے یعنی خطا فیل فام عیب ہے اور خطا فیل اجتحاد عیب نہیں گناہ نہیں بلکہ بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان ہے یہ اجتحاد کے سٹیٹس کا عزاز ہے عام بندے کے لیے نہیں کہ مجتحد نے جب اجتحاد کیا اور اس میں اس سے خطا ہو گئی یا اس نے خطا کر دی جان بوجھ کے نہیں دلائل میں پورا زور لگایا مگر پھر بھی نتیجہ ظاہر ہے کہ ایک سیڈی درست ہونا ہے دوسری سیڈ پہ خطا ہونی ہے تو اس سے خطا ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پھر بھی اس کی کوشش رائعہ نہیں گئی دوسرا جو درست فیصلہ کرنے والا اس کے دو اجر ہیں اور جس نے خطا کیا ایک اجر پھر بھی اس کا ہے یعنی ہم اس موقف پر ہیں کہ جہاں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کی طرف عیب کی نسبت نہیں نقص کی نسبت نہیں اور وہ چیز منصوب ہے جو مجتحد کے شایعہ نشان ہے اور وہ بھی عارضی طور پر اگلے لمحے یدی سنتے ظائل ہو گئی اور اس پر عجر و سواب ہے اور ان لوگوں کی تقریریں سن لو یا ان کے وہ تحریریں دیکھ لو اس میں سیدہ پاک کے خاتے میں وہ چیز دال رہے جو بلیقین عیب ہے بچہ بچہ اس کو عیب سمجھتا ہے اور اس کے لیے یہ نہیں کہ سارے قرآن کا مہر ہو اور ساری احکام کے حدیثے میں اس کو آتی ہوں اور پھر اس کے عمل کو غلط فامی کہیں گے نہیں وہ تو عام بندہ جیسا بھی یا جتنا انپڑھ ہے وہ کہے گا مجھے غلط فامی ہو گئی ہے مگر جو خطاف الاجتحاد ہے یہ تب کسی کا منصب بنے گا پہلے مجتحد ہوگا تو پھر یہ منصب بنے گا تو یہاں اجتحاد تھا تو اس اجتحاد کے لحاظ سے اس پر امت کا اجماع ہوا جس کو سیکڑوں ہمارے اقابر نے لکھا ہے کہ وہ اجتحاد جو تھا اس میں حق پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ مولا علی بھی مان گئے کہ حق یہی ہے اس لیے تو اپنے اہد حکومت میں اہد خلافت میں انہوں نے وہ فیصلہ نہیں بدلا جو حضرت کے اندر صورتحال ہے اور اس میں یہاں سے جو کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کیا وہ مجتہدہ تھیں یہ باقاعدہ لوگوں نے کہا ہے اندر کارڈ تم جس سمت ہو کہ خطا اجتحاد دی تو پہلے تو ان کا مجتہد ہونا ثابت کرو تو میں نے کہا یہ ہے مقام افسوس اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کا ٹکڑا وہ مجتہدہ نہیں تو پھر مجتہد ہوگا کون اور اس سلسلہ میں ایک غلط فامی لوگوں کو ہوتی ہے وہ بھی میں اس دلیل سے دور کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اجتحاد کسی مسئلے کے اندر چل رہا ہے اور مجتہد اجتہاد کر رہا ہے اس مسئلے میں اس کا مجتہد ہونا ضروری ہے یعنی کہ پورے دین کے لحاظ سے وہ اجتہاد کے منزل پہ قائم ہو اس مسئلے کے لحاظ سے بطور خاص وہ اتنا سپیشلیسٹ ہو کہ اس کے سارے پہلو اس کو پتا ہو تو اس سے بھی کام چل جاتا ہے اس پر بھی اس عمل پر اجتہاد کا رفض بولا جاتا ہے تو یہ جو تیسری جلد ہے روضہ تن ناظر و جنت المناظر اس کے صفحہ نمبر نو سو تریسٹ پہ یہ لکھا ہے وَلَيْسَ مِن شَرْطِ الْا جِتِحَاد فِي مسئلات بُلُوغ رُطْبَة الْا جِتِحَاد فِي جمیل مسائل کہ کسی ایک مسئلہ کے اندر اجتہاد کی شرط پائی جانا کسی بندے کے اندر اس میں یہ نہیں کہ بلوغ رُطْبَة الْا جِتِحَاد فِي جمیل مسائل اس کو سارے مسائل میں ہی اجتہاد کا سٹیٹس حاصل ہو یہ شرط نہیں اگر ہو جا تو جو مسئلہ زیر بحث ہے اس میں جب اس کو سٹیٹس اجتہاد کا میسر ہے تو یہاں پر اختلاف کو اجتہادی اختلاف کہا جائے گا اور یہ اجتہاد ہوگا اور اس کے لحاظ سے آگے پھر نتیجہ جو نکلے گا وہ نتیجہ یعنی ایک طرف مسیب ہوگا کہ جو ثواب تک پہنچا ہے کول میں پیش کر رہا ہوں لئیسہ من شرط اجتہاد فی مسئلات بلوغ و رتبہ تل اجتہاد فی جمی المسائل کہ جس مسئلے میں اجتہاد ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے اس بندے میں شرط اجتہاد پائی جائے یہ ضروری نہیں کہ اس کو جمی مسائل کے اندر مجتحد ہونے کا درجہ حاصل ہو بن بلکہ جب وہ بندہ ایک مسئلے کی دلیلیں جانتا ہے اور اس میں غور و فکر کے طریقے جانتا ہے صرف ایک مسئلے میں اب یہ تو ظاہر ہے کہ جب اجتہاد قفیت ایک میں ہوگی تو وہ کوئی انپڑ تو نہیں ہوگا کہ اسے قرآن نہیں آتا اس کو حدیث نہیں آتی کہ جب ایک مسئلے کے اندر اس میں اجتہاد کی صلاحیت ہے اگرچہ اگرچہ جمی مسائل میں نہیں اس مسئلے کے لحاظ سے اسے مجتہد ہی کہا جائے گا اور اگر جمی کے لحاظ سے ہو تو پھر نور اللہ نور ہے اور یہاں میرا یقین ہے کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہدہ تھی جمی مسائل کے لحاظ سے لمبی عمر تھی جن کی ان سے سوال پوچھے گئے انہوں نے جواب دیئے مثلا سیدہ عائشہ تُس صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک لمبا زمانہ ملا جس میں صحابہ تابعین نے آپ سے سوال کیے آپ نے جواب دیئے اور ایک بہت بڑا زخیرہ آپ کے فتاوہ کا بن گیا چونکہ وہ وقت آپ کو اتنا ملا اور ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر اتنے سال زندہ رہتی تو پتہ نہیں کتنی جلدوں میں وہ فتاوہ بن جاتے کہ جو آپ ارشاد فرماتی تو یہاں تو وقت صرف چھے مہینے کا اور وہ بیماری کی حالت میں تو اس بنیاد پر مجتہدہ وہ بالیقین ہیں اور یہ علیہ دا بات ہے کہ اس اجتہاد کے علم کا اظہار کتنا ہوا ہے اور کتنے اس کے مواقع بنے ہیں اب یہ جو اصول میں نے بتایا یہ ایسا نہیں کہ یہ اصل کتاب فقہ حملی کی ہے کہ کوئی کہ یہ ابن قدامہ حملی ہے اور فقہ حملی کا اصول آپ پیش کر رہے ہیں تو یہ جو اصول ہے یہ فقہ حنفی کا بھی ہے مالکی کا بھی ہے شافی کا بھی ہے اور حملی کا بھی ہے یعنی یہ جمہور کا اصول ہے یہ چار ہی فقہ ہیں اب یہ جمہور علماء جو چاروں فقہ کے ہیں جمہور ان کا یہ موقف ہے کہ جس مسئلے میں اجتہاد کی بات ہو رہی ہے اس ایک مسئلے کے اندر جس کو اجتہاد کا مقام حاصل ہے اگرچہ واقعی میں وہ اجتہاد کے مقام پر فائض نہیں تو پھر بھی اس مسئلے کے لحاظ اسے مجتہدی مانا جائے گا اور اس میں اگر کوئی کتابیں دیکھنا تنقیح الفصول میں ہے کشف الاسرار میں ہے تحصیر تحریر میں ہے ارشاد الفحول میں ہے مختصر ابن حاجب اور فواتی الرحموت اور تمہید لعب الخطاب یعی فواتی الرحموت شرعہ مسلم السبوت تو اس کی شرعہ کے اندر بھی یہ موجود ہے تو یہ ساری فقہ کے جو لوگ ہیں ان کی کتابوں کے نام میں نے لکھ لکھی ہے چند ان کے علاوہ بھی درجن ہیں اس بنیاد پر میں جس موقف کو پیش کر رہا ہوں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اجتحاد کر کے ایک موقف بنا کے اپنی دلیل سوچ کے انہوں نے دعویٰ فرما یا تھا وہ محتاج نہیں تھی کہ اب مسئلہ پوچھیں انہیں پہلے آتا تھا آیت ان کے سامنے تھی اور ایک روایت میں حدیث بھی وہ جانتی تھی کیونکہ جو حدیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نو جانتے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی نو جانتے تھے اور یہ تین حدیث موقف میں تھے کہ حق مانگنا چاہیے تو جب ان دو کو آتی ہے تو ماننا پڑے گا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آتی تھی لیکن آگے یہ نظریہ اس میں اموم کا تھا یا خصوص کا تھا جس طرح کہ ہم مباحث معصومیت کانفرنس میں اس کے تفصیل کر چکے ہیں اور ان جو اجتہادات ہیں اس میں پھر ترجی کس کو دی گئی بالاجواع اور اس ترجی کو پھر بیان کس انداز میں کیا گیا میں یہاں تو ناظرین کی آسانی کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ مشکلات الحدیث جو ہے غزالی زمان حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب قاظمی قدس سسیر العزیز کی ہے تو اس مقام پر انہوں نے کیا لکھا صفحہ نمبر دو سو سات پہ کہتے ہیں یہ پہلے بھی میں کئی مواقع پر پیش کر چکا ہوں اور یہ بات ایسی ہے کہ جب کونے کو مینار اور مینار کو کونہ قرار دیا جا رہا ہے ظلمت کو نور اور نور کو ظلمت قرار دیا جا رہا ہے اور زہر کو شہد اور شہد کو زہر قرار دیا جا رہا ہے تو پھر یہ چونکہ علاقے کے لحاظ سے بھی اور ہمارے جو وسائل ہیں ان سے استفادہ کے اس لحاظ سے بھی یہ میں پیش کر رہا ہوں دو سو سات صفحے پہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلا کہ حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ کچھ قبیدہ خاتر ہیں اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو حدیث رسول سنائی ہے اس لیے نہیں تو حدیث قبول نہ کرنے پر پتہ وعید کیا آتی ہے قرآن کہتا ہے کہ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ تعالی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوئی فیصلہ سامنے آ جائے تو انہیں کوئی آگے بات کرنے کا اختیار ہو کسی کو کوئی اختیار نہیں مومنہ ہے تو تب کوئی اختیار نہیں اور یہاں تو سیدہ ہیں اور سرکار کی حدیث کے سن کے اپنا راز ہو جائے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا اس واسطے حضرت غزار زمار رحمت اللہ نے کہا کہ وہ جو قبیدہ خاطر ہوئیں غادی بات فاطمہ تک جا الفاظ ہیں حدیث میں کیوں تھی کیا بجا تھی کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جو چلے گئے ان کی دل جوئی کے لیے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا نظریہ کیا تھا اس وقت یہ لفظ ہیں کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو حدیث رسول سنائی ہے تو وہ قبیدہ خاطر ہو گئی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہ ان کے پتہ چلا کہ ہمارے یہ بزرگ دو اجتحاد یہاں مانتے ہیں اور ہم ان کے مسئلک پر ہیں یہ وہ سوال نہیں ہے جو آئی تحر القادری خیانت سے کہہ رہا ہے کہ وہ تو استفسار کرنے گئی تھی یا بندہ بھیجا تھا کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں نہیں وہ مجتحدہ تھی انہیں دلائل بھی اپنے دعویٰ کے انہیں آتے تھے یعنی یہ جو سوال استفسار کے معنی میں یہاں لیا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے لیکن یہاں تو آگے ہے نصیب کہ وہ دالبہ فرما رہی تھی دعویٰ کر رہی تھی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کی وراثر سے میرا حصہ ہے میں اس کا مطالبہ کر رہی ہوں اور اس کا دعویٰ کر رہی ہوں اب اس کے اندر یہ پھر آگے بات چلی نہیں سکتی کہ دونوں طرف ہی صحیح ہے یہ وہ مقام نہیں ہاں ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ دونوں طرف ہی کہو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے مگر وہ مقام جدا ہیں جہاں ایسا کہنا ضروری ہوتا ہے یہ وہ مقام نہیں یہ مقام ہے مقام اجتہاد اور ہمارا چولہ صدیوں میں یہ اصول ہے کہ اجتہاد کے دو محل ہیں ایک ابتداء دوسرا ہے انتہا تو ابتداء میں دونوں ہی حق پہ ہوتے ہیں کیونکہ کسی کے دل میں بھی لالچ نہیں ہے کسی کے دل میں بھی دنیا نہیں ہے کسی کے دل میں بھی ہرس نہیں ہے یہ ہے دونوں ہی حق پر ہیں لیکن نتیجے میں دونوں حق پر نہیں دونوں ایک حق پر ہیں دوسرے خطا پر ہیں مگر چونکہ اجتحاد کیا ہے تو وہ خطاب مانا گناہ نہیں وہ خطاب مانا معصیت نہیں وہ خطاب مانا عیب نہیں بلکہ وہ خطاب وہ ہے جس پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے ایک عجر و سوا بتا فرما یا جائے گا اور یہ کمی رہی ہمارے خطیبوں کی گفتگو میں بلکہ خطیب تو کیا خواس کہ جب یہ مسئلہ ہمارے عرف میں بیان ہوتا رہا بالخصوص سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے اگر اس وقت انصاف کیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی آج مسئلہ پہلے ہی واضح ہوتا عوام میں اس وقت دھوکہ دیا گیا کیسے حق کو بول کے یہ تاثر دیا گیا کہ یہ حق باطل کے مقابلے میں ہے حالانکہ وہاں حق باطل کے مقابلے میں نہیں تھا حق خطائے کے مقابلے میں تھا جو اجتیاد دی ہے تیر القادری نے تیس پینتیس سال لگائے ہیں اس بات پر کہ یہ بیان کر کے کہ جو جملہ صحیح ہے لیکن اس کا تأثر جو دیا آج اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے جس جس نے بھی اختلاف کیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نو حق پر تھے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو مگر یہاں مجمع عام کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے یہ حق وہ ہے جو خطا کے مقابلے میں ہے کہ جو دوسری جیتب ادھر بھی ایمان ہے ادھر بھی فضیلت ہے ادھر بھی اس خطا سے کوئی عیب نہیں بنا ان کے فضیل پھر بھی برقرار ہیں تو پھر آج سب کا ذن کلیر ہوتا کہ اس خطا کی نسبة سے کوئی پارڈ نہیں گر جاتا یہ تو نبیوں کی طرح بھی منصوب ہوتی ہے لیکن وہاں جرم کیا گیا اس پورے تولے نے جو تفضیلی تھا یعنیم رفضی تھا بیان کرتے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھائے ہی نہیں کہ ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنی بڑی ذات ہیں کہ سارے مومنوں کی ماں ہیں اور جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مقام پر یہ کہہ مسئلہ سمجھا دیا فاطمہ تو زہرہ کیا آپ اُٹھ سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں تو کیا ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے وہ عائشہ تُس صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں مولا انہیں واشگاف لفظوں میں کہا اگر خلافت کسی خاتون کو مل سکتی ہوتی تو عائشہ صدیقہ خلیفت المسلمین ہوتی ادھر دھیانی کوئی نہیں اور ادھر مجمع سے بھی خطا بمانہ گناہ ان کو پکوایا گیا اور شرم نہ آئی کہ ام المومنین کی طرف کس چیز کی نسبت کس معنی میں کروائی جا رہی ہے وہاں ضروری تھا کہ حق پر مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں ام المومنین رضی اللہ عنہ کی یہ خطا اجتہادی ہے عیب نہیں نقص نہیں اس سے ان کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آیا اور یہ وہ چیز ہے جو نبیوں کی طرف بھی منصوب ہوتی رہی ہے اب بیلنس وہ حق کے مقابلے میں دوسری طرف تھی تو پھر بھی کوئی جرم نہیں ہو گیا تھا یہ حق وہ نہیں ہے یا یہ وہ درست جو کسی قصور کے مقابلے میں ہو کسی باطل کے مقابلے میں ہو کسی گناہ کے مقابلے میں ہو یہ حق وہ ہے جو خطا اجتہادی کے مقابلے سید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے لوگوں کا ذہن کلیر کیا ہوتا اور ام الممن عاشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے لوگوں کا ذہن کلیر کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی لوگ اس چیز کو باپ چکے ہوتے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن وہاں پکوایا گیا ان کی شان کو کم کرنے کے لئے یہ بار بار کہا گیا یہاں حق پر کہہ کہ وہ معزلہ باطل پر تھی یہ تأثر دے دے کہ قوم کو آج پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عائشہ صدیقہ یعنی ان کے نزدیک خطا کا لفظ بولتے ہی جو بلخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خطا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی وہی چیز تم سجدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ طرح منصوب کر رہے ہو یعنی وہ خطا کو اس جاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ امیر معاویہ بھی خطا پہاڑ نہیں ٹوٹا ان کی فضلت میں کوئی فرق نہیں آیا وہ پھر بھی صحابی رسول علیہ سلام ہیں اور اس سے انہیں ایک ثواب ملا ہے اور یہ کہا جاتا کہ یہ تو وہ چیز ہے جو نبیوں کی طرف بھی منصوب ہوئی ہے لیکن اس سے پھر ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا تھا کہ وہ دیگریڈ کرنا چاہتے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خطا کی نسبت کر کے تو آج وہ پھر تڑپ اٹھے کہ ہم ان کو دیگریڈ کرنے کے لیے خطا کی نسبت کر رہے تھے تو شاید اس نے بھی دیگریڈ کرنے کے لیے خطا کی نسبت کر دی ہے تو واللہ ہم نے ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں کی ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو اصلی شان ہے غیر معصوم کی جو بالیقین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی انہا غیر معصوم ہیں اور یہ اجتحادی معاملہ تھا اور نے نہیں کی مجھ سے پہلے ہزاروں نے کی ہوئی ہے یعنی متعدد اصلاف یہ کر چکے ہیں اور اصول کے مطابق ہزاروں کی بات کا یہی مطلب بنتا ہے اور جس سے ان کی شان میں کمی نہیں آتی بلکہ انہیں ایک مزید نیکی کا ان کے لئے احتوام کیا جا رہا ہے اور پھر انہا کی خطہ جو کہ اجتہادی تھی ان دونوں میں فرق ہے کیوں اجتہادی خطہ سواب مل جانے کے باوجود دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ ہے جو آخر تک برقرار رہتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں سے اجتہادی خطہ ہوئی وہ آخر تک برقرار رہی اپنے موقف پہ وہ قائم رہے جس میں وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ پہلے لینا چاہیے اس پر درائل اکٹھے کی ہوئے تھے تو وہ اس موقف پر آخر تک ڈٹے رہے قائم رہے جو کہ خطا عیب نہیں معاشیت نہیں اور یہاں تھی جب مانگ رہی تھی لیکن جب اپنے ابباجی کی حدیث سامنے آئی تو جن کے جگر کا ٹکڑا تھی ان کی حدیث ان کے سرے تسلیم خم کر لیا تو میں تو اس کے ایک منٹ بعد بھی خطا وہ بھی اجتحادی اس کی نسبت بھی تسلیم نہیں کر رہا ان کی طرف چیز رہا ہے اور اس کو میرے عقیدے کے سارے جزیات اس کو افورڈ کرتے ہیں کہ بے خطا بے کنا سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ میں بے خطا کہہ رہا ہوں تو میں نے تو چودہ صدیوں میں ان کے ذمہ کہ کوئی باقی رہ گئی وہ تو اجتحادی بھی نہیں مانی بے خطا بے گناہ یہ اجتحادی مانتے ہوئے بھی لگایا جا سکتا ہے کاش کہ جب یہ نعرہ لگا تھا تو اس وقت کوئی اس وضاحت کی طرح توجہ کرتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے حضرت بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ نعرہ برحق تھا اور برحق ہے کیونکہ وہاں خطا اجتحادی تھی جو آخر تک اگرچہ برقرار رہی مگر لفظ خطا جب گناہ کے ساتھ ملا کے بولا جاتا ہے تو پھر وہ خطا اجتحادی والا معاویہ نہیں رہتا پھر وہ خطا گناہ والا جو معاویہ وہ آ جاتا ہے خطا ہو گناہ تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اگرچہ اجتحاد میں خطا پر تھے مگر آخری گھڑی تک اگرچہ وہ خطا برقرار رہی مگر وہ خطا گناہ نہیں تھی اور جب خطا گناہ کے ساتھ ملا کے بولا جائے تو اس میں بوے گناہ ہوتی ہے تو اس بنیاد پر جب کہا جا رہا ہے بے خطا بے گناہ تو جس طرح گناہ کی نفی ہے اسی درجے کی خطا کی بھی نفی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ چودہ صدیوں میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ بے گناہ بھی تھے اور گناہ کے مانے پیچھے تسلسل سے آ رہی ہے یعنی اس وقت میں نے یہ وضاحت کی تھی ریکارڈ پر ہے اور یہ دوسری طرف یہ ٹولا پنڈی والا یہ تو مسلسل یعنی قوم کو پکواتے ہی یہ رہے ہیں کہ یہ خطاب معنی گناہ ہے خطاب معنی عیب ہے خطاب معنی سکم ہے اب یہ ہے کہ جب انہوں نے قوم کو رٹوایا ہوا تھا کہ اس سے تو بندہ ڈی گریڈ ہو جاتا ہے جس طرح کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں وہ صورتحال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ان کے مقاول ڈی گریڈ ہونے کی یہ تو بڑا جرم ہو گیا یہ بڑی توہین ہو گئی یہ بڑی گستاخی ہو گئی تو میں کہتا ہوں تم چلو سمجھ نہیں آتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے دیکھ لو کہ جو ان کے شایان شان ہے ہزاروں لوگوں نے لکھا کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی سمجھ رہے تھے کہ لا تقربہ میں ناہیت تنزیحی ہے لیکن تنزیح نہیں تھی تھی تحریمی یہ ایک آیت میں دو چیزیں تھی جن میں اجتہاد کیا تو خطا اجتہادی ہو گئی اب اگر قوم کا ذہن اس طرح تیار کیا ہوتا اس وقت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر بھی تو آج ذہن کیوں نہ قبول کرتا اس چیز کو اس وقت بتا ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس خطا سے آپ کی فضیلت میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں پڑا کیونکہ یہ خطا عیب نہیں یہ خطا تو انبیاء کی طرف منصوب ہوئی ہے انبیاء سے بھی اس کا وقوع ہوا ہے یہ بتاتے تو ان کا باطل مذہب پروانی چڑھتا تھا اب آج جس قوم کو انہوں نے خطاب جرم پکوایا ہوا ہے خطاب گناہ پکوایا ہوا ہے یہاں بھی اجتیاد کے اندر بھی تو قوم ان کا گریبان پکڑنے کو ہے اور پھر یہ اب کیسے پیچھے ہٹیں اس کو گستا کی کہے بغیر کیونکہ ایک جھوٹ کے تحفظ میں پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں آج یہ چودہ سدھیوں کے اسلاف کے عقیدے پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں اس بات میں کہ ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کی عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں ہم یہ نہیں سدھیوں کے عیمہ پر کوئی فتوہ لگ جائے لازم آجائے ہوئی یہ ان کو ہوش نہیں لیکن اپنی غلطی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے پر جب یہ قوم کو بتایا تھا کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری طرف خطات تھی مگر وہ جرم نہیں تھا وہ نقص نہیں تھا وہ عیب نہیں تھا وہ فضیلت کے منافی نہیں تھا وہ ایک نیکی کا مستحق ہونا تھا اور یہ وہ چیز تھی جو انبیاء علیہ مسلم سے بھی اجتحا دی خطا کا وقوع ہوا ہے تو پھر آج مسلی نہ بنتا اب یہ بگاڑ جو وہ لوگ خود پیدا کرتے رہے معاشرے میں لیکن ہمارا تو کام ہے عدل کرو عدل کرو عدل کرو چونکہ اہل عدل اہل سنت ہیں اہل ظلم اہل سنت نہیں اہل عدل اہل سنت ہیں تو اس کی بنیاد پر جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جن مسائل میں جہاں ذکر ہوا کہ وہ حق پر تھے جب وہاں مقابل جو بھی ہیں ام المؤمنین بھی ہوں تو توہین نہیں ہو رہی تو آج کیوں توہین سمجھی جا رہی ہے آج کس لیے توہین سمجھی جا رہی ہے جب کہ وہ چیز ایسی ہے جو نبیوں کی بھی شان ہے اور اگر توہین سمجھی جا رہا تو یہی رفضیت ہے کیونکہ رفضی جو ہیں وہ غیر نبی کو نبی کے برابر سمجھتے ہیں بلکہ اوپر سمجھتے ہیں اپنے لحاظ سے اپنے لحاظ سے جو ان کا موقف ہے وہ نبی سے بھی اوپر کا بنتا ہے کیونکہ ہمارا تو یہ ہے کہ خطہ اجتہادی عیب نہیں اور اس کا وقوع مشروع طریقے سے کچھ وقت کے لئے اس کی نسبت انبیاء علیہ مسلم کی طرف ہو سکتی ہے لیکن روافض کے نزدیک معصوم کی تعریف میں یہ داخل ہے کہ معصوم سے اجتہادی خطہ بھی نہیں ہو سکتی تو روافض معصوم کو نبی سے اوپر مانتے ہیں تو روافض سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کو نبوت سے اوپر مانتے ہیں اور ان کے نزدیک توہین بن رہی ہے ان کے نزدیک لیکن وہ ہم ان سے جب بات جو پچھلی کانفرنس میں میں نے ایک حوالہ پیش کر دیا ہے نحج البلاغہ کا کہ یہ جسے تم توہین کہہ رہے ہو یہ تو فرمان مولا علی رضی اللہ تعالی نے کہا ہے نحج البلاغہ میں اب اس کا جواب دو ان سے تو ہم ہزار ہاں ہمارے پاس طریقے ہیں مگر اصل یہ اپنا طولہ جو ان کا کام کر رہے ہیں ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں کبھی تاریخ میں اہل سنت نے اتنا رد عمل نہیں کمی تھی جس طرح کی وہ کمی دور کرو کفار ادا کرو پنڈی ٹولٹ یا وہ جو سارے داتا صاحب کے نام پہ بٹھا کے سواریاں گامشہ اتارتے ہیں وہ توبہ کر کے واپس آئیں اور اس مسلک پر جو چودہ صدیوں میں ہے اور لوگوں کو پہلے یہ پکائیں پڑھائیں پکوائیں کہ جس وقت ہم خطا کی نسبت کرتے رہے حضرت امیر مومنین رضی اللہ عنہ کی طرف تو تمہارے ذہن میں اگر ان کی کوئی کمی آئی شان کی تو 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 توبہ کرو اس سے کمی نہیں آتی یہ عیب نہیں ہے یہ فضیلت ہے یہ تو ایک سواب ہے اور جب ہم تمہیں کہتے رہے حضرت یہ کوئی عیب تھا یا یہ کوئی گناہ تھا یا یہ کوئی معذلہ جرم تھا یہ کفارہ وہ سارا ٹولہ ادا کرے تو پھر قوم کو بھی پتا چلے گا کہ ہمیں زہر دیا گیا تھا اور شکر ہے مرنے سے پہلے دوائی دینے والے آگئے تو یہ ہے کہ اصل میں جو گستاخی بنائے ہوئے ہیں کیوں بنائے ہوئے ہیں کہ پہلے ان کو اس مسئلے کی وضاحت دوسری جگہ جو پکوائی ہوئی تھی اب وہ وہاں سوچ کے جب ادھر دیکھتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے کہ ہمیں تو پکوائی گیا تھا کہ خطائج تحادی بڑا جرم ہوتا ہے ماذا اللہ اب وہی خطائج تحادی ادھر بھی ہے لہذا ہم نہیں مانتے کہ خطائج تحادی کی اب وہ ادھر سے ان کی پڑھائے ہوئے سبق کی مجبور ہیں اور سامنے سے شریعت روک کے کھڑی ہے کہ اگر کہتے خطائج تحادی بھی نہیں ہو سکتی تو پھر کفر ہوگا کیونکہ وہ غیر معصومہ ہیں اور غیر معصومہ سے خطائج اتحادی کا امکان بھی ہوتا ہے وقوع بھی ہو سکتا ہے تو یہ صورتح حال ہے کہ جس میں آج ہم موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس صورتح حال کے اندر اللہ نے ہمیں حق رستے کے انتخاب کی توفیق عطا فرمائی ہے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس کے ساتھ ہی میں ایک دلیل بہار شریعت کی ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اب یہ بہار شریعت جو ہے یہ تو کوئی اجنبی کتاب نہیں ہمارے علی سنت کے لحاظ سے فون آئے اس لحاظ سے پیغام آئے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس دلیل ہیں اور بڑی ہیں لیکن کوئی بہار شریعت سے بھی دلیل دے دو ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی پوچھے گا تو اپنی لیبریری سے بہار شریعت تو دکھا دے گے اگرچہ بخاری سے ہم نہ بھی دکھا سکیں یا کسی اور سے بہار شریعت سے دکھا دے گے تو اس بنیاد پر یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ بڑے لوگ اگر بھول جائیں تو بھول جائیں ہم نے جب نماز کا مسئلہ بہار شریعت سے بتانا ہوتا ہے تو معصومیت کا ہم نے بہار شریعت صحیح بتانا تو اس بنیاد پر یہ جو مکتبہ تلمدینہ کی چھپی ہوئی ہے تیسری جل اس کے اندر یہ مسئلہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے جس میں ایک ہزار انانوے صفحے پر ایک قانون لکھ اس کی انہوں نے وضاحت کی اور وہ قانون ہمارے اصول کی کتابوں میں واضح موجود ہے وہ قانون کیا ہے کہ ایک اجتحاد دوسرے اجتحاد کو توڑ نہیں دیتا ایک اجتحاد کہا ہے گدر بھی تو اجتحاد ہے نا تو یہ قانون ہے کہ ایک اجتحاد کتنی بڑی شخصیت کا ہو دوسرے اجتحاد کو نہیں توڑ سکتا جب کہ دوسرا جو ہے وہ حق پر ہے تو ایک اجتحاد دوسرے اجتحاد کو نہیں توڑ سکتا یہ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں یعنی ایک اجتحاد دوسرے اجتحاد سے ساکت نہیں ہوتا یعنی ٹوٹتا نہیں ہے اس قائدہ کی بنیاد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چند مسائل کے سلسلے میں حکم صادر فرمایا آپ کا اجتحاد تھا حکم صادر فرمایا جس کی مخالفت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کی مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حکم اس سے نہ ساکت ہوا نہ کلدب ہوا یعنی حضرت عمر جیسا انسان ان کا اجتحاد مقابلے میں آ گیا اور اجتحاد ہوتے تب ہے جب خلوص سے دنیا داری اس میں کوئی نہ ہو تو اجتحاد مقابلے میں آنے کے بعد بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اجتحاد نہیں ٹوٹا حکم وہی نافذ ہوا اور اس میں حضرت عمر کی توہین نہیں رہا ان حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مسئلے میں اختلاف ہوا یہ جو بحر علوم ہے فوات الرحمود اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کا اپنا عقیدہ تھا کیا کہ اجتحاد میں ہم سے خطا ہو سکتی ہے اس واسطے جب ابن مسعود اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اس عورت کی عدد کے مسئلے میں جس کا خامند فوت ہو چکا اور وہ حاملہ ہو تو کیا ہے ان دونوں کا اپس میں اختلاف ہوا تو مولا علی رضی اللہ عنہ کی بات کو رد کر دیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہاں یعنی ہم وہ نظریہ پیس کر رہے ہیں جو اہل بیعت کا اپنا نظریہ ہے کیونکہ ہم ہیں علی والے اور ہم ہیں ابو بکر صدیق والے رضی اللہ عنہ تو یہ ان کا اپنا نظریہ ہے کہ ہم سے اجتحاد میں خطا ہو سکتی ہے تو اس بنیاد پر اب یہ یہ نہیں کہ کوئی بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے خطا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی مگر شان نہیں گٹی کیونکہ اس اجتحادی خطا سے ثواب ملا ایک حجر ملا اب اسی مسئلے کو این جس پہ آج باس ہو رہی ہے آگے وہ بیان کرتے ہیں اسی طرح جہاں دو اجتحاد ہیں کی ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ایک تو وہ جو تحر القادری حدیث کے لفظوں میں خیانت کر کے نیارستہ اس کو سوال بنا کے پیش کر رہا ہے اور مطلب معصومیت تک لے جانا ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اور آل سنت کو غیر محسوس طریقے سے رفضی بنانا ہے اس کا رد بھی یہاں بھارے شریعت سے سامنے آ گیا کہ یہاں اجتحاد تھا اور دونوں طرف سے تھا یہ کوئی سوال نہیں تھا یہ دعویٰ تھا اور اس کے اندر اجتحاد تھا اور سوال اس معنی میں کہ مسئلہ پوچھنا یا اس تفسار اس میں ہرگز نہیں تھا اب یہاں پر کہتے ہیں اسی طرح فدق کے بارے میں اسی طرح فدق کے بارے میں خلیفہ اول کون ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی خلیفہ اول کا حکم ایک طرف اجتحاد دوسری طرف حضرت اباس حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم کے ایتحاد سے نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا یعنی کیا ہوا کہ رائج ہوئی ہوا جس طرح حضرت عمر کے معاملے میں رائج ہوئی حضرت صدیق اکبر کا فیصلہ تھا یہاں بھی رائج ہوئی ہوا چونکہ یہ جو مقابلے ساری امت مان گئی جتنی اس وقت امت تھی صحابہ رضی اللہ تعالی اور حال بیعت اطہار رضی اللہ تعالی سب مان گئے سب نے دستخط کر دی سب نے قبول کیا اس فیصلے کو یہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا فیصلہ نہیں یہ قرآنی اور ایمانی فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا اب یہاں پر دو اجتحاد مانے گئے اور دو اجتحاد میں جو درست اجتحاد ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا مانا گیا حالانکہ مقابلے میں تین وہ شخصیات ہیں جو بہت بڑی شخصیات ہیں مگر اجتحاد اجتحاد ہے اس بنیاد پر ان تینوں کے لحاظ سے کہا کہ ان کا بھی اجتحاد تھا مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اجتحاد کے ہم پلہ نہیں تھا کہ وہ اجتحاد اس اجتحاد کو توڑ سکتا ان تینوں کا نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا اور امت آج تک خود مولا علی رضی اللہ تعالی نے بھی اپنے عہد خلافت میں اسی پر رہے کہ جو اجتحاد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کیا وہ اجتحاد سچا تھا تو یہ ہے سارا معاملہ یعنی اس کو بہار شریعت میں بھی کلیر کر دیا گیا ہے اب اگر کوئی اردو کتابیں بھی نہ پڑے اور ہمیں کہ جی اس کو علم کا حیضہ ہو گیا ہے یہ کسی کو پلے نہیں بانتا یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش تو کرے دلیل پیش نہ کرے اور صرف تانے دیتے رہے تو اس طرح تو مسئلہ حال نہیں ہوگا اس واسطے میں جو مباہے سے معصومیت کانفرنس میں میں نے ہمارے جو مفتی آزم صاحب ہیں ان کو بقائدہ انٹری کی مبارک دی ہے کہ تم تشریف لیا ہے ہو تو اب کتنے دنوں کے بعد تو اب آپ جاؤ اپنی کوئی دلیل پیش کرو کہ کیا کرنا ہے اگر یہاں خطا کی نسبت کرنا خطا ہے تو وہ کیا معاملہ ہے اس لحاظ سے میرا پیغام بھی ان تک یقینا اب پہنچ چکا ہوگا تو یہ پہلی نشست تھی اس مسئلہ کی جو بورٹ تم سامنے پڑ رہے ہو اور اس پر بہت سی نشست انشاءاللہ کریں گے اپنی طرف سے شک والوں کا شک دور کرنے کی آخری حد تک کوشش کریں اور اتنے واضح دلائل ہیں لیکن اگر اس بندے کی طرح جس نے کہا تھا کہ جو مجھے اس مسئلے کا جواب دے میں اپنی ساری جاگیر دے دوں گا تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑے بڑے عالم ہیں دے دیں گے اس نے کہ میں مانوں گا تو پھر ہو گا میں ماننے نہیں وہ دیتے رہیں میں کہوں گا نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی میں کہوں گا میں کہ اس مسئلے کا جواب مجھے سمجھا دے تو میں جب سمجھ کا اقرار کروں گا تو پھر مجھے جاگیر دنی پڑے گی تو اگر اور اس طرح کی باتوں کے کوئی چیز سامنے نہیں جو دلیل کے ساتھ تھوڑا سا بھی بولا ہے تو ہم نے اس کا تجزیہ کر کے بڑے عدب اعترام سے ان کے سامنے رکھا ہے کہ یہ تو یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوی آن الحمدللہ رب العالمين